لطا منگیشکر کی جنت، جہنم اور ہم زبال پذیر قوموں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی دلچسپی، اصل اور اہم معاملات کو چھوڑ کر اکثر غیر اہم اور غیر متعلق معاملات پر رہتی ہے۔ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے اور اس کا اظہار وقفے وقفے سے ہوتا رہا ہے۔ لطا منگیشکر کے انتقال کے موقع پر ان کی جنت اور جہنم کی بحث اسی بات کا اظہار ہے۔ کہ اصل ایشوز کو چھوڑ کر نون ایشوز کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا ہمیں کتنا پسند ہے۔ کسی غیر مسلم کی وفات کے موقع پر جو چیزیں ہماری توجہ کا مرکز بننا چاہیے ان میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ مرنے والا غیر مسلم ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس وقت اس کا احتساب شروع ہوگا اور اس کے شرک اور گمراہیوں پر اسے پکڑا جائے گا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈوبتے ڈوبتے ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے کہ سوائے رسولوں کے مخاطبین کے جن کا ہتمی فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو قیامت کے دن یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا کے فیصلے سے قبل اپنا دفاع کرے اور عذر پیش کرے۔ ایسے میں شرک اور گمراہی کا مرتقب کوئی شخص جب اللہ کی گرفت میں آئے گا تو وہ خود کو بچانے کے لیے جہاں اور پہلوں سے اپنا دفاع کرے گا وہیں یہ عذر بھی پیش کرے گا کہ اس کے چاروں طرف مسلمان رہتے تھے مگر کسی مسلمان نے نہ اسے دین حق کی دعوت خیرخواہی اور امانت کے اس جذبے سے پہنچائی جس طرح نبی پہنچاتے تھے اور نہ خود اپنی ذات میں مسلمان ایمان و اخلاق کا ایسا عالی نمونہ بنے جسے دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوا جائے۔ اس کے برعکس وہ غیر مسلم مسلمانوں کے بارے میں یہ گواہی دے گا کہ یہ تو دوسروں سے بڑھ کر دنیا پرست بنے ہوئے تھے یہ دوسروں سے زیادہ اخلاقی پستی کا شکار تھے شرک ان کے ہاں تھا غیر اللہ کو یہ مدد کیلئے بلاتے تھے قبر پرستی ان کا معمول تھا بزرگوں سے مدد یہ مانگا کرتے تھے فرقہ واریت ان کے ہاں تھی ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ یہ کہتے تھے مذہب اور خدا کے نام پر خون خرابہ یہ کرتے تھے نبی کے نام پر لوگوں کی جانیں یہ لیتے تھے اسلام کی دعوت پہنچانے سے زیادہ انہیں اپنے حقوق کا غم کھائی جا رہا تھا انہوں نے ہم سے چھگڑے کیے تو زمین اور سیاسی مفادات کے لیے کیے جنگیں کییں تو قومی مفادات میں کییں لڑے تو حکومت اور اقتدار کے لیے لڑے ان میں نہ انبیاء کا اخلاق تھا نہ صحابہ اکرام کی صفات نہ انہیں دین سمجھانے سے کوئی دلچسپی تھی نہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوئی فکر ہم اگر غیر مسلم تھے تو اس لیے کہ غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہو گئے تھے یہ مسلمان تھے تو صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے ہمارے ہاں چھوٹ چھات تھی تو ان کے ہاں بھی ذات پات تھی ہمارے ہاں فواہش کا فروغ تھا تو ان کے ہاں بھی فواہش کا ایسا ہی شوق تھا مذہب کے نام پر نفرت اور انتہا پسندی ہم میں تھی تو ان میں بھی تھی ہم اگر گم رہ تھے تو ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب نہیں تھی جس میں اللہ کا پیغام پوری طرح محفوظ تھا ہم اگر راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے تو ہمارے پاس انبیاء و رسول کی روایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نہیں تھی ان کے پاس تو قرآن بھی تھا اور نبی بھی تھے پھر بھی یہ ہر پہلو سے ہمارے جیسے بلکہ ہم سے بھی بتر تھے پروردگار اگر ہم جہنمی ہیں تو یہ عدل کے کس ثابتے کے تحت جنت میں جا سکتے ہیں مالک اگر یہ جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم انصاف کے کس پیمانے پر جنت سے محروم کیے جا سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں کا یہ مقدمہ روز قیامت اتنا مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عادل و کریم ہستی کسی صورت بھی اس کو نظرانداز نہیں کر سکتی چنانچہ جو لوگ لطا منگیشکر کی جنت و جہنم پر بحث کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ لطا دیدی نے اگر قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش کر دیا تو لطا دیدی کا تو جو ہو سو ہو ان کا کیا بنے گا